دو تین دن نہیں ایک ہفتہ لازم آپ نے اس کو لینا ہے اور لینا کیسے ہے پہلے اس کو چل کر بنا لیتے ہیں اس کے بعد باپس آ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے لینا ہے چالو سب سے پہلے ہم اس میں دو گلاس پانی لیں گے اب اس میں ہم نے جو ایڈ کرنے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے پودینے کی پتیاں جو میں آٹھ سے دس پودینے کی پتیاں لیں گے دو بلاس پانی میں اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے تین علاچی یہاں پہ میں نے لینا ہے اس سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہو تین سے چار بھی لے سکتے اور اگر آپ کے پاس دو ہیں تو دو بھی لے سکتے ہو اور اس کے بعد ہے ایک چمچ ہم نے لینا ہے سونف کا اور سوف اس میں ہم ایڈ کریں گے اور یہ اس میں ہم سب کو ایک ہی ساتھ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں اور اس کو تب تک ہم نے بوائل کرتے رہنا ہے جب تک یہ ہمارا دو گلاس سے ایک گلاس آ کر بچے گا پر ہمارا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور تقریباً یہ پچا ہے اتنا آپ کے سامنے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا تھا اور ابھی ایک گلاس کے جتنا بچے اور اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہمارا ڈرنک بن چکا ہے اس کا کچھ کلر آتا ہے بات میں بوائل ہونے کے بات اس کو ہمیشہ ہم نے تھنڈا کر کے لینا ہوتا ہے گرم نہیں لینا اب بتاتیوں کہ لینا کیسے صبح ہم نے اس کو نہارمو لینا ہوتا ہے جیسے میں صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں پودینے کی پتیاں لی اور دوتین علاچی لی اس کے بعد میں نے لینا ہوتا ہے اس میں کیا سانف لینا ہوتا ہے ایک چمچ ان سب چیزوں کو ایک ہی ساتھ بوائل کرنے کیلئے رکھتے تھی ہوں اور ہلکی آنچ پہ ہی بوائل کرنا اسے زیادہ آپ نے تیز آنچ پہ نہیں کرنا تو ہلکی آنچ پہ بوائل ہوتے ہوتے تقریباً کوئی لگ جاتا ہوگا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے جب تک آپ کوئی کام کر لیا کریں فیس واش کرتی ہوں جیسے باقی کام کرتے کرتے میرا ڈرنک ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ بھی ایسے اپنا ڈرنک جو ہے وہ چلے پر چڑھا دیا کریں سب سے پہلے اٹھنے سے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ دن بعد اپنی سکن پہ گلو دیکھنا ہے ریزلٹ دیکھنا ہے ٹرسٹ می اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ نے ایک ہفتے میں اپنی سکن دیکھنا ہے کہ کتنی گلو کرتی ہے اور مطلب ایک نیچرل کلر جیسے ہوتا ہے آپ کا وہ نکل کر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا ہے بہت امیزنگ ہے آپ نے ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا آپ نے تھنڈا کر کے لینا ہے گرم کر کے نہیں لینا تھوڑا تھنڈا کر لینا اس کے بعد ہی آپ نہیں لینا گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے ایکنی والوں کے لیے بہت اچھا ہے اسے چھوٹے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا ڈرینک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اچھی لگے گی اور ہیلپ فل بھی رہے گی جن کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس نہیں ہیں جو بہت مشکل سے ملیں گے آپ ان کو گھر پہ بھی لے کے رکھ سکتے ہو اور ہاں میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں جو الائچی ہے وہ ہم نے چھوٹی الائچی ڈالنی ہوتی بڑی والی الائچی نہیں جو چھوٹی جو ہم زیادہ در چائے میں ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے وہ الائچی ہم نے یوز کرنی ہے اور ہاں اس میں ہم میں نے شگر ایڈ نہیں کی اگر آپ اس میں چاہو تو اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ کڑوا لگتا ہے تو تھوڑی سی آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہو تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایسے کسی نیکسٹ ٹاپک پہ اگر کچھ یاد آگیا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھے گا بائی